ایک سکول میں ٹیچر نے بچوں سے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعام کا وعدہ کیا اور یہ کہا کہ جو بھی فرسٹ آیا اس کو نیا جوتہ ملے گا ٹیسٹ ہوا سب نے یکسا نمبر حاصل کیے اب ایک جوڑا سب کو دینا ممکن نہیں تھا اس لیے ٹیچر نے کہا کہ چلیں قرآن دازی کرتے ہیں جس کا بھی نام نکل آیا اس کو یہ نیا جوتہ دے دیں گے اور قرآن دازی کے لیے سب کو کاغذ پر اپنا اپنا نام لکھنے اور ڈبے میں ڈالنے کو کہا گیا ٹیچر نے ڈبے میں موجود کاغذ کے ٹکڑوں کو اچھی طرح سے مکس کیا تاکہ کسی کی بھی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے اور پھر سب کے سامنے ایک ٹکڑا اس ڈبے سے اٹھا لیا جو ہی اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھولا تو اس پر لکھا تھا وفا عبدالکریم سب نے اس پر تالیاں بجائیں اور اشک بار آنکھوں سے اٹھے اور اپنا انعام وصول کیا کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتوں سے تنگا چکی تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں بیچاری لاچار تھی اس لیے جوتوں کا یہ انعام اس کے لیے بہت مانی رکھتا تھا جب استانی گھر گئی تو روتی ہوئی یہ کہانی اپنے شوہر کو سنائی جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونے کی وجہ دریافت کی تو ٹیچر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے رونا وفا عبدالکریم کے جوتوں سے زیادہ دیگر بچوں کے احساس اور اپنی بے حصی پر آتا ہے جب میں نے ڈبے میں موجود دیگر کاغذ کے ٹکڑوں کو چیک کیا تو سب نے ایک ہی نام لکھا تھا وفا عبدالکریم ان معصوم بچوں کو وفا عبدالکریم کے چہرے پر موجود لاچاری کے درد اور کرب محسوس ہوتا تھا لیکن ہمیں نہیں جس کا مجھے افسوس ہے میرے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا سب سے بہترین تربیت ہے ہمارے کئی اسلاف کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ خیرات صدقات اور اپنی زقوات اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے بلکہ بچوں کو دے کر ان سے تقسیم کرواتے تھے جب پوچھا گیا تو یہی وجہ بتائی کہ اس سے بچوں کے اندر بچپن سے اتفاق کی صفت اور غریبوں اور لاچاروں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی خیرات کرتے ہیں جب کوئی صدقہ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں اور ان میں احساس ڈالیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ